اسلام علیکم دوستو میرے نام فیضان تنویر ہے آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کر رہے ہوں گے آپ لوگ کے لیے جن بچوں نے ٹین کلاس کے اگزیمز کلیر کر لی ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے کیا کریں ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہے وہ بلینک بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب جن بچوں نے ابھی تک میٹرک اگزیمز کلیر کر لی ہیں ٹھیک اب وہ انتظار کر رہے ہیں اپنے ریزلٹ کا اور آگے انہوں نے کالج میں انٹرنس لینی ہے ان کے لیے دوستو تین مہینے بہت زیادہ important ہونے والے ہیں اگر وہ ان دو تین مہینوں کو useful چیزوں میں استعمال کر لیں گے تو ان کی آگے کی جو دو سال کی زندگی ہے وہ بہت سکون میں گزر جائے گی لیکن اگر وہی یہ دو تین مہینے ان کو waste کر دیں گے وہ لوگ تو آگے ان کو تھوڑی سی مشکل ہو جانی ہے تو ساری چیزوں کو ہم لوگ آج کی سویڈے میں discuss کر رہے ہوں گے سو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت important ہونے والی ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کو start سے لے کر end تک دیکھنے میں ہم لوگ ہر ایک aspect کو discuss کر رہے ہوں گے اور ہر چیز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کام step by step کیسے پورا road map آپ لوگوں کو تیار کر کے دینے وہ سارے میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے سو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو start سے لے کر end تک دیکھنا اور ویڈیو کو like لازمی سے کرنا اگر آپ کو پسند ہے تو energy full رکھتے ہوئے کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو کو start سو جناب اب آپ کی جو matrix exams سے وہ ہو گئے ہیں finish گزر گئے ہیں آپ کی exams اب آپ نے اس کے بارے میں دوبارہ سوچنا نہیں ہے کہ یہاں پر میں نے ایسی گلتی کر دی تھی یہ میں نے ایسے کر دیا تھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب آپ کو جس چیز کے بارے میں فکر کرنی چاہیے وہ ہے آپ کے آنے والی زندگی کیونکہ matrix ایک ایسی ایک ایسا دھوکہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ بچوں کو دس سال اس میں رہنا پڑتا ہے لیکن جب ایسے ہی وہ matrix سے نکل کر آگے جاتا ہے میں ایسے نہیں کہہ رہا یہ چیز میں نے خود experience کر لی ہے میں بھی آپ کی سبسٹیٹ میں تھا میں بھی اسی طرح blank تھا لیکن وہ دو سال experience کرنے کے بعد میں اس پائنٹ پر پہنچوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو گوھر سے لازمی سے سننا ہے تو اب میٹرک جب آپ کی ختم ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ نے جب اگلا سٹیپ لینا ہے اپنی کولیج لائف کے اندر انٹر ہونا ہے تو وہ ایک بلکل ہی نہیں دنیا ہوگی ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگوں کو بیشک میری بات پر یقین نہ آئے لیکن آپ لوگوں کو جب experience کرو گے تب آپ کو کہ ہاں بھائی نے صحیح بتایا تھا آپ کو تو جو اگلی آپ کی دنیا آ رہی ہے نا دو سال کی ٹھیک ہے یہ دو سال پہلی بات کم سال نہیں ہے اس کے بعد بلکل نئی چیز ہے آپ نے جو جس پڑھنی ہوگی وہ بلکل ہی opposite چیز ہوگی جو آپ نے پڑھ لی ہے اس چیز سے میٹرک بلکل آپ کہہ دیں گے جب انٹر میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ میٹرک تو کچھ تھا ہی نہیں جو کچھ ہے وہ تو انٹر ہے سو اس چیز کو ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے اور اس چیز پر اب ہم لوگوں نے اپنی محنت کرنی ہے ٹھیک ہے اب محنت یہ نہیں ہے آپ لوگوں نے کہنا کہ ہم کول کے اندر انٹر ہوں گے تب یہ محنت کریں گے تب ہم محنت سٹارٹ کریں گے اب ہم لوگوں دو تین مینے اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں یا کچھ فیضول کی ایکٹیوٹیز میں انوال ہو جاتے ہیں سو جس میں سے سب سے پہلی چیز آپ لوگوں نے کرنے جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اور آپ لوگوں کو میں بھی ابھی تک پتہ چل گیا ہوگا وہ ہے آپ لوگوں نے پری فرسٹیر کلاسز لینی ہے یہ کہ وہ کیسے لینی ہے کہاں سے لینی ہے کہ سبجک کے بارے میں لینی ہے وہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہے کیونکہ یہ ویڈے کمپلیٹ پیکیج ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بنا کر دے رہا ہوں تو ہم لوگ نے فرسٹیر کلاسز اب جو پری کلاسز ہے وہ بہت سے کولوجیز اب اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس دو سے تین مہینے باقی ہیں اب ان سے دو تین مہینوں میں اگر آپ لوگ سٹیڈی کھا کنیکٹڈ نہیں رہیں گے تو جب آپ لوگ تین سے چار مہینے کا گیپ دیکھ کر کولوج میں جائیں گے تو آپ کو وہ چیز دوبارہ سے سٹارٹ کرنی پڑے گی اور آپ لوگ کو یہ ہی سیمپل سی اگزامپل جب آپ کی سمر ویکیشن ہوتی تھی میٹرک تک تو جب آپ کو بیچ میں گیپ آتا تھا جب آپ اگلے دن سکول جاتے تو آپ کو آپ کو لکھا بھی نہیں جا رہا ہوتا تو آپ کو جو پہلے کی چیزیں تھی وہ سارے بھول گئی ہوتی تھی لیکن اب جو انٹر ایک ایسی چیز ہے جس میں زیادہ سارے کونسپس ہیں وہ آپ نے پیچھے پڑھ لیئے ہوئے تھکہ تھوڑی تھوڑی چیزیں پڑھ لیئے ان کو اپلائی کرنا ہے ہم نے بڑی چیزوں پر سو پری فرسٹر کلاسز اس لیے ارینج کرائی جاتی ہیں تکہ آپ لوگ کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ ہماری ہم نے جو آگے ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے اب آپ کو یہ بھی ہوگا کہ سر ہم کس کے کیٹیگری میں جا کر admission لے کہ ہم FSE کے لیے pre classes join کریں ICS کے لیے کریں آئیکوم کے لیے کس چیز کے لیے کریں تو اس کا سب سے بیٹر حل یہ ہے کہ آپ لوگ کو سب سے پہلے اپنی جو فیلڈ ہے نا POV اس کو بروڈ کرنا پڑے گا point of view کو جب آپ بروڈ کریں گے نا اب وہ آپ پوچھیں کہ بھائی وہ کیسے کریں ہم لوگ سو اب آپ لوگوں کو یہ تو نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے آگے جا کے جب آپ یونیورسٹی کلیر کریں گے تو آپ نے basically کس فیلڈ کے کس پوائنٹ میں جانا ہے example آپ لوگوں کو یہ تو پتا ہوگا کہ یار میں مجھے کمپیوٹر کے فیلڈ میں انٹرسٹ ہے یار مجھے میڈیکل کی فیلڈ میں انٹرسٹ ہے یار مجھے بزنس کی فیلڈ میں انٹرسٹ ہے آپ اپنے جو views کو بروڈ کریں بیچ میں گستے کی کوشش نہ کریں کہ یار میں نے اگر software engineering کرنی ہے یار میں نے chemical engineering کرنی ہے تو میں کس فیلڈ میں جاؤں آپ سب یہ سوچیں کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے بروڈر انٹرسٹ ہے وہ کسی چیز میں کیا آپ وہ کمپیوٹر کے فیلڈ میں اگر کمپیوٹر کے فیلڈ میں ہے تو آپ لوگ pre classes میں ics کو join کریں اگر آپ کو یہ سوچتے کہ انجینرین کی طرف جانا یا آپ کو سوڑا سا pressure مل رہا ہے انجینرین کی طرف جانے کو تو آپ fs e کریں آپ اگر اسی طرح medical اور آئیکوم کا بھی یعنی بزنس فیلڈ کا بھی یہی ہے کہ آپ اپنے جو پی او و ہے اس کو بروڈ کریں پھر آپ لوگ اس کو join کریں اور پری فرسٹر کلاسیس کا جو ایک فائد ہے وہ سب سے زیادہ جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو آپ کا جو family pressure ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا آپ کریں ہماری انجینرین کریں ٹھیک ہے fs e میں admission لے لیتے ہیں لیکن آپ جب دو سے تین مہینے fs e کو دیں گے ٹھیک ہے اس میں chemistry پڑیں گے اس میں mathematics پڑیں گے آپ کو idea نہ start ہو جائے گا کیا میں اس میں آگے جا سکتا ہوں کہ نہیں بجائے اس کے کہ وہ بچائے جس نے تین سے چار مہینے ضائع کی ہیں اور وہ direct college میں آ کر fs e start کرتا ہے اس سے پڑی نہیں جاتی پھر وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے کبھی یہاں سے وہاں admission transfer کروار ہوتا ہے کبھی یہاں سے وہاں کروار ہوتا ہے تو اس کا better حل یہی ہے کہ آپ pre first year classes لیں اور وہاں پر اگر آپ fs e کرتے ہیں اور آپ سے handle نہیں ہو پار یہ fs e fs t کی مشکل لگ رہی ہے تو آپ لوگ اسی time jump کر سکتے ہیں کہاں پر اپنی ics کی طرف جب آپ college میں جائیں گے تب آپ college میں direct ics یا icon وغیرہ رکھ لیں گے so یہ آپ کو help کرے گی بہت زیادہ آپ کی life کے اندر آپ کو decision making ہے آپ کی پوری life کا کیونکہ وہ depend کر رہا ہے آپ کے ان دو سے تین ماں پر تو آپ اس کو جس طریقے سے utilize کر لیں گے وہ define کرے گا کہ آپ نے آگے جا کر کیا perform کرنا ہے اور آپ نے کس field کے اندر جانا ہے سو وہ چیز جس کے لئے بھی آپ لوگ سب سے زیادہ انتظار کر رہے تھے وہ یہ ہے جو کہ آپ لوگوں نے سب سے زیادہ کرنا ہے enjoy ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اب میں جس طرح پہلے بتا دیا کہ آپ نے پڑھتے جانا ہے ایسا کام بالکل نہیں کرنا ہے یہ دو سے تین ماں ملیں اب آپ نے ایک نئی دنیا میں shift ہونے سو اس نئی دنیا میں shift ہونے کے لیے آپ نے جو پیچھے دس سال کی محنت کی ہے اس کے جو stress آپ نے لیا تو اس کو آپ نے relief بھی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ پوری اپنی اس دو سے تین ملیں کو آپ نے enjoy کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے enjoy کرنا ہے ایسا سمجھ کے کرنا ہے کہ آگے میں پاس دنیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت enjoy کرنا ہے دوستوں کے ساتھ آپ نے گھومنے games کے لئے جو چیز آپ وہاں پر metric کے papers کے دوران آپ نہیں کر سکے آپ نے جو تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کیا اور آپ لوگوں نے جو movies وغیرہ نہیں دیکھی آپ نے social media استعمال نہیں کیا اگر زیادہ تو اب وہ time ہے آپ کو استعمال کرنے کا آپ ساتھ ساتھ اپنی studies کو بھی ہلکا ساتھ ٹچ میں رکھیں ساتھ ساتھ اپنی جو وہ activities جو کہ آپ کی hobbies تھیں ان کو بھی آپ نے ساتھ carry out کرتے رہنا اور اپنے mind کو ہر ٹائم refresh رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ جب آگے نئی ایک دنیا میں enter ہوں تو آپ لوگوں کو stress نہ ہو آپ لوگ ایک بالکل ہی نئے نیو بونڈ نیو کمر کی طرح آپ لوگ enter ہوں اپنے نئی life کے اندر لیکن کوشش آپ لوگ نے یہ کرنی ہے کہ time جو آپ enjoy کر رہے ہیں یا آپ sensible اور calculated way کے اندر enjoy کرنا صرف یہ نہیں کرنا کہ سارے دن آپ games کھیل رہے ہیں سارے دن movies دیکھ رہے ہیں اور studies کو اپنے other activities کو time نہیں دی جو اگر activities ہیں میں میرا یہ نہیں کہ آپ لوگ کیونکہ بچے ہوتے ان کو صرف youtube وغیرہ چلانا آتا ہے صرف movies وغیرہ دیکھ نے کے لئے ان کو research کرنا نہیں آتا تو research ایک skill ہے جو کہ ہر بچے کو آنی چاہیئے جب وہ اپنے metric سے نکل کر انٹر کی life میں جاتا ہے تو اب ٹائم ہے آپ کو انٹرنیٹ کو explore کر کر نئی چیزوں کے بارے میں سیکھیں نئی سکلز سیکھ 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 لوگ کر اچھا بنانے میں ٹھیک ہے آپ کی جو اگلی آنے والی دو سال کی لائف ہے وہ کیسی گزرے گی کالیج کے اندر ٹھیک ہے تو اپنے الگ الگ جگہوں سے آپ نولیج بھی کھٹا کرنا شروع کر دی پوری دنیا کی کیونکہ ابھی تک میٹرک میں جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے ابھی جو کچھ ہو گا وہ آپ آگے پڑھیں گے اور آپ پوری پوری کے اندر اس چیز کو ایک سپی رہے ہوں گے تو اپنے آپ کو اتنا اپنے پیگ نولیج اپنے اپنے آپ کو دے دی نہیں ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو آگے آنے والی ٹائم میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اب اس کے ساتھ اگر وہ بچے ٹھیک ہے جو چار ہیں جن کے فیملی میں بھی کبھی کبھی دینا سٹارٹ کر دیتے ہے وہ خود چاہتے کہ میرے پاس کوئی فیزیکل یا دیجیٹل سکل ہو تو اس کے لئے لگ لوگ کیا کریں سو اس کے لئے سب سے اچھا آپ لوگ کے لئے اونسٹ اوپینئن وہ یہ ہے کہ ان دو سے تین ماہ میں آپ ایسا کوئی مراد یہ نہیں کہ آپ کبھی ٹر کورس کر دیں کبھی کورس میں ہرڈویر سوٹ پہ اس طرح چیز میں بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھیں میں دیجیٹل سیکشن میں کروں گا تو دیں زیادی بات آپ لوگ ڈیریکٹ ایکسپرٹ تو نہیں بن جائیں کرنے کے لئے آپ کو مل سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کرنا شروع ہو جائیں گے سکتے سکتے لوگ اپنا کو یوٹیوب چینل سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی بارے میں ہو سکتے ہیں آپ سکتے ہیں آپ سکتے سکتے ہیں تو یہ سارا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا کہ آپ اپنے دو سے تین ماں کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے سو ان چیزوں کو اگر 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 آپ کو فیلیر سامنہ نہیں کرنا پڑے گا اگر اگر لئیو ہیلپ لئیو کو لائک لازم سے کیجئے ساتھ چینل کو سبسکرائب لازم سے کیجئے گا کیونکہ جب آپ لوگ ویڈیو آنے والی ہیں آپ لوگ سے ریلیٹیڈ جو آپ کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی سے شیئر کیجئے کیجئے کیونکہ اس چینل پر ہر ایک کلاس کے لئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں جو کے لئے ہیلپ فول ہوتی اگر آپ کوئی بھی کوئی دل سے بات کچھ کہنا چاہتے ہو کوئی فیڈبیک دینے چاہتے ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن میں لازمی سے دیجئے گا انسٹرکرام کا لنک موجود ہے تو وہاں پر بھی کنیکٹیڈ ہو سکتے میرے ساتھ اپنا بہت سا خیال لگ فیضان ترمی کو اجازت دیں اللہ حافظ